اشہد ان محمد الرسول اللہ اگر سوائی سے ایک صورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھے اگر لوگ اس پر تدبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب نصاب مطالع قرآن حکیم کا اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاسم کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاضر کو پورا کریں وعمل الصالحات پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے عمر بالمعروف ہے نہیں المنکر ہے تواصل بالحق اور پھر یہ کہ جب یہ تغام آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی ریزنٹمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں ان سے کہہ رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھئے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکٹ کھیل رہا کسی گاڑی کا شیشت توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی پھر جو بھی تکریف آئے اسے چھیلو پھر دیئے کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو تھردلہ نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس پر کوئی تکریف نہ آ جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمُ الْعَوَّالِ وَالْأَلْفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالصَّبْرِ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ